سبسکرائب کروائیے مائی سمارٹ ایکسپیرینس یوڈیوب چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے سب سے لیٹس ٹیکنالوجیز ریلیٹیڈ ویڈیوز دیکھنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہیلو فرینڈز آئی ہوپ آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں مائی سمارٹ ایکسپیرینس یوڈیوب چینل اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والوں پاور سپلائی کے حوالے سے جو کہ کمپیوٹر کی ڈیکسٹوپ کی منی پاور سپلائی ہے اور سیونٹین ایمپیر کی پاور سپلائی ہے یہ پریویس ویڈیو میں میں نے جو ہے ڈسکس کیا تھا ٹین ایمپیر کی پاور سپلائی کے حوالے سے اور پریویس ویڈیو اگر آپ نے نہیں دیکھی تو میں لنک پر دسکرپشن کر دوںگا تو وہاں آپ چینل میں جا کے واش کر لیجے گا اور یہاں پہ یہ ہے سیونٹین ایمپئر کی پاور سپلائی یعنی کہ اس کے اوپر آپ سیونٹین ایمپئر تک کا لوڈ دا سکتے ہیں اور یہ جو ہے بارہ وولڈ کی پاور سپلائی کمپیوٹر ڈیکسٹوپ مینی ڈیکسٹوپ میں سے نکالی گئی ہے جیسے کہ آپ کو ریکائرڈ ہوتی ہے ہر جگہ پہ بارہ وولڈ کی پاور سپلائی اور اچھا اس کی آؤپپٹ بھی کافی سٹرانگ ہے یعنی اس کے پر آپ ریل میں سیونٹین ایمپئر کا لوڈ ڈال سکتے ہیں اور آج میں آپ کو اس میں بتانے والا ہوں کہ اس کی کانفیگریشن کیا ہے اس کی وائر کی کانفیگریشن کیا ہے کہ کس طریقے سے یہ سٹارٹ ہوگی اور کتنی آؤپپٹیں آپ اس کے اندر سے بارہ وولڈ کی نکال سکتے ہیں اور پانچ وولڈ کی آؤپٹ بھی نکال سکتے ہیں پریویس ویڈیو میں میں نے سب بتایا تو میں صرف آج اس میں آپ کو بارہ وولڈ کی آؤپٹ نکالنا بتاؤں گا اور اس کی وائر کی کانفیگریشن بتاؤں گا کہ یہ شارٹ کس طرح کی جاتی ہے پاور سپلی یعنی کہ اس کو چلایا کس طرح جاتا ہے کیونکہ اس طرح آپ ڈائریک لگائیں گے تو یہ نہیں چلے گی پاور سپلی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بارہ وولڈ اور یہاں پہ لکھا ہے سیونٹین ایمپئر یہاں پہ آپ نے کانفیگریشن دیکھ لی اب آپ یہاں دیکھیں کہ ایک یہاں پہ فین لگاوا ہے اور یہ جو فین ہے کافی یعنی کہ اس کی سپیڈ جو ہے بہت سلو ہے یعنی کہ یہ وائس نہیں نکالتا اس میں جو ہے بلکل بھی اس فین کا شورنی ہے بلکل خاموش پاور سپلائی ہے اور اس میں آپ کو بہت آسانی سے آؤٹپٹ مل جاتی ہے اور یہاں پہ جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے صرف یہاں پہ جو ہے ایک تار آپ نے نکالنا ہے گرین والا اس کنیکٹر میں سے اس کنیکٹر میں سے آپ نے نکالنا ہے ایک گرین تار اور ایک بلک تار نکالنا ہے آپ نے کس طرح کہاں سے نکالنا ہے دیکھیں گرین تار جو ہے اس میں صرف ایک ہی ہے کہ گرین تار اس میں صرف ایک تار موجود ہے اس کے اندر گرین اور یہاں پہ میں نے یہ دیکھ یہ دو وائر ملائے میں یہاں پہ آپ نے پاور سپلائی آن کر لی اب آپ یہاں پہ یہ کنیکٹر جو ہے اس میں سے دو آؤٹپٹ آپ نکالیں گے 12 ورڈ میں اس کو یہاں سے کرتا ہوں کٹ اس کنیکٹر کو اسی طریقے سے یہ بھی دو آؤٹ پوٹ یہ بھی آپ نے اسی طریقے سے وائر اس کو اوپن کر لینا ہے دھیان رہا ہے وائر بریک نہیں ہونا چاہیے یہ بریک ہو گیا ہلکا سا وائر اس کو میں یہاں سے دوبارہ سے کٹ کر دیتا ہوں اب آپ دیکھیں کہ میں اس کو سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں اور آپ دیکھیں کہ یہ آن ہو جائے گی پاور سپلائی اس طریقے سے اس کو لگا دینا ہے اور یہ آن ہو چکی اس وقت پاور سپلائی یہ فین چل چکا ہے اس کا کیونکہ بلکل بھی آواز نہیں ہے اس کی یعنی کہ پیر آپ کے زمین کے اوپر ہیں لگے ہوئے ہیں زمین سے اٹھ سے لگے ہوئے ہیں تو آپ اس پاور سپلائی کو اس طریقے سے ہاتھ نہیں لگا سکتے ہیں تھوڑا سا آپ کو شوق مار سکتی ہے پاور سپلائی کیونکہ بلکل اوپن ہے اس پہ سلور کی ادھات لگی ہوئی ہے یعنی الیمونیم کی ادھات لگی ہوئی ہے اور اس وجہ سے آپ کو کرنٹ لگ سکتا ہے یہاں پہ کیونکہ ارتنگ ہو رہی ہوتی اس پاور سپلائی کے اندر اگر آپ نے زمین پر پاؤں یا آپ کسی ایسی چیز پر بیٹھیں جہاں پر زمین سے ٹچ نہ ہو رہے ہوں آپ کے پاؤں یا ہاتھ یا کوئی بھی جسم باڈی کا کوئی بھی حصہ آپ کا زمین سے ٹچ نہیں ہونا چاہیے اگر آپ نے اس کو آن کیا ہے تو اور آپ کوئی شوق لگ سکتا ہے تو یہاں پریکوزن سے یہ آپ کو میں نے بتا دی ہیں یہ اس کا پلس ہو گیا یہ مائنس ہو گیا یہ ریکھیں ٹویل وولٹ اس وقت آ رہے ہیں اور آپ اس میں بھی آؤٹپوٹ چیک کریں یہ ہو گیا مائنس اور یہ ہو گیا پلس دیکھیں ٹویل وولٹ دو آؤٹپوٹ آپ نے یہاں سے نکال لی ابھی آپ کو دو آؤٹپوٹ آپ نے جو نکال لی ہیں اب میں اس کو جائے اس پہ سے آپ کو بارہ وولٹ کا فین چلا کر دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فین جائے چار امپیر کا فین ہے لیکن بہت تیز گھوم رہا ہے اور آپ کو میں بتا دوں اس کے اندر سے ایک پانچ وولٹ نکالتے ہیں اور یہاں پہ نکالتے ہیں یہ جو آپ کی سپلائی ہے یہ بارہ وولٹ کی سپلائی ہے یعنی کہ تین آؤٹپوٹ ہو جاتی دو آؤٹپوٹ یہ ہو گئی تیسری آؤٹپوٹ یہ ہو گئی بارہ وولٹ کی اور یہ جو ہے اس میں سے ایک بلیک جو ہے اس میں آپ لے لیں گے یہاں پہ یعنی کہ پانچ وولٹ اور تین وولٹ نکالتے ہیں اس کے اندر سے تو یہاں پہ آپ امپیر میٹر سے جب چیک کریں گے تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا لیکن یہ والی جو پاور سپلائی کی یہ والے جو وائر ہیں یہ والے ٹوائل وولٹ کے وائر ہیں پریویس ویڈیو میں جو میں نے آپ کو بتایا تھا اس کے پریویس ویڈیو میں جو میں نے آپ کو شو کیا تھا وہ اس پاور سپلائی کے حوالے سے شو کیا تھا جب تک یہ بٹن نہیں دبتا جب تک یہ پاور سپلائی آن نہیں ہوتی ہے کیونکہ بٹن اگر یہ نہیں دبائیں گے تو یہ بلنگ کرتی رہے گی لائٹ اور پاور جو ہے جھٹکے جھٹکے سے دے گی یعنی کنٹینیوز پاور دینے کے لیے آپ کو یہ بٹن پریس کرنا ہوگا اس کے لیے ہم نے یہ چھوٹا سا ٹن کا جو ہے یعنی کہ یہ کارٹ کے اور اس کے اوپر فٹ کر دیا اس کو بٹن کو ہم نے پریس کر دیا اس طریقے سے تو یہ پریس رہتا ہے بٹن تو یہاں پہ آپ نے دیکھ لیا اور یہ بھی پریویس ویڈیو میں میں ڈسکس کر چکا ہوں تو آپ اس پاور سپلائی کی کونفیگریشن دیکھ لیجئے گا اس کے اندر سے بھی دو آؤٹپوٹیں چار آؤٹپوٹیں آپ نکال سکتے ہیں اس کے اندر جو آپ نے وائر جو ہے ملانا ہوگا اس کو پاور سپلائی کو شارٹ کرنے کے لیے یعنی کہ سٹارٹ کرنے کے لیے آپ کو جو ہے گرین اور وائٹ وائر ملانا ہوگا یہ پریویس ویڈیو آپ ہماری دیکھ لیجئے گا اس میں ساری میں نے کنیکشن دکھائے ہیں تو یہ پاور سپلائی دس ایمپیئر کی ہے اور یہ پاور سپلائی سترہ ایمپیئر کی یہ کافی حل کی ہے اس کے اندر فین بیٹ کیا گیا اس کے اندر فین نہیں ہے کیونکہ دس ایمپیئر کا لوڈ آپ اس کے اندر بہت آسانی سے ڈال سکتے ہیں اور اس کے اندر سیونٹین ایمپیئر کا لوڈ بہت آسانی سے ڈال سکتے ہیں اور یہ جو ہے پیلٹیئر چلانے کے لیے یہ سب سے بہترین پاور سپلائی ہے جس سے کہ آپ دو پیلٹیئر لگانا چاہتے ہیں تین پیلٹیئر لگانا چاہتے ہیں کولنگ کے حوالے سے اور ایک پیلٹیئر بھی آپ جو ہے ون ٹو سیون ون فائف کا دو پیلٹیئر آپ اس کے اوپر لگا سکتے ہیں یا ایک بھی لگائیں گے تو بہت اچھی پرفارمنس دیکھا اور دو بھی اس کے اوپر فکس کر سکتے ہیں تھینک یو فور واشنگ آور ویڈیو